بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ قومی تعمیر و ترقی میں طلبہ کا کیا حصہ ہے کسی بھی قوم کو ترقی یافتہ بننے کے لیے اس کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے دنیا میں کئی مثالیں موجود ہیں ملکوں نے اپنے نوجوانوں کو تعلیم دے کر بڑے بڑے ملکوں کو ہرائے جس کی ایک مثال یہ ہے کہ عالمی جنگ میں جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جاپان پر ایٹم بم گرائے اور جنگ جیتی تو اس کے بعد ایک سورنڈر کی تقریب منقت کی گئی جس میں امریکی جنرل ٹیبل کے اوپر پاؤں اس طرح کر کر کمرے کے طرف اس کے رخ تھا اس کے پاؤں کا جیسے ہی کمرے سے جاپان کا بادشاہ داخل ہوا تو اس کی ایک طرح سے توہین ہوئی کہ امریکی جنرل کے پاؤں اس کی طرف ہیں تو اس تقریب میں اس نے یہ سائن کر کے دینے تھے کہ آپ لوگ جنگ جیت گئے ہیں ہم ہار گئے ہیں تو جیسے ہی وہ اس کے سامنے حاضر ہوا تو امریکی جنرل نے اس سے کئی سوالات کیے اور ہر سوال کے جواب میں جاپانی بادشاہ ہاں ہاں کہتا گیا جس طرح اس نے کہا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں تو اس نے کہا ہاں جی آپ جیت چکے ہیں اب ہم آپ پہ حکمرانی کریں گے اس طرح کئی سوالات تھے تو اس نے ہار اس کی بات مان لی جاپانی بادشاہ نے لیکن آخر پہ جب امریکی جنرل نے اپنی بات مکمل کر لی تو جاپانی بادشاہ نے کہا ہم نے جاپان کی ہر چیز آپ کو دے دی ہے ہم جنگ ہار چکے ہیں ہم نے ہار مان لی ہے لیکن ایک چیز ایک شرط ہے ہماری امریکی جنرل نے کہا بتائیے کونسی شرط ہے تو جاپانی بادشاہ نے کہا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو خود تعلیم دیں گے ایڈوکیشن کا جو طریقہ کار ہوگا وہ ہم خود بنائیں گے اور جاپان نے اپنے نوجوانوں کو تعلیم دی اور امریکہ سے چھٹکارہ حاصل کیا چاند سال پہلے جب امریکہ چاند معاشی مشکلات کا شکار ہوا تو امریکی صدر براک اوباما نے جاپان کا دورہ کیا اور جاپانی بادشاہ کو جھک کر ملے تو جاپانیوں نے کہا کہ ہم نے اپنی زلالت جو اس وقت ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑا تھا ہم نے اس کا بدلہ آج لے لیا ہے کہ جاپانی بادشاہ کو امریکی صدر جھک کر ملا ہے اور یہ سب کچھ انہوں نے صرف اپنے نوجوانوں کو تعلیم دے کر حاصل کیا تھا ہمارا ملک آئی ترقی آفتہ کیوں نہیں بنا ہم نے صرف تعلیم اور ڈگریوں حاصل کی ہم نے اس پر عمل نہیں کیا کبھی ہمارے ملک میں وکیل ہسپتالوں پر حملہ کر دیتے ہیں کبھی شاگرد استادوں کو مار دیتے ہیں تو اس طرح صرف تعلیم کے ساتھ ہماری قوم تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل نہیں کرے گی تک ہم ایک ترقی آفتہ ملک نہیں بن سکتے آخر میں میں یہ شیر کہوں گا کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمہ ہو جائے شکریہ